اسلام علیکم سرینٹس آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 1.5 اور اس کا پہلا کوئیشن ہے اور اس میں ہم نے فائن کرنا ہے دیٹرمیننٹ کو سو واتیز دیٹرمیننٹ یہ سکویر ہمارے پاس کالب ہوتا ہے اور اس میں سے ہم دیٹرمیننٹ نکالتے ہیں اس کا میتھرڈ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں سپورٹ میں نے یہاں پہ کالب لکھا ہے چار پانچ چھے اور سات یہ میرے پاس ایک کالب ہے سپورٹ اس کا نام اے ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کا اے ڈیٹر نکالیں گے ابھی جب میں نے دو لائن اردگید لگائی ہیں ان کو ہم ڈیٹر کہتے ہیں ڈیٹرمیننٹ سو اے ڈیٹر کیسے نکلے گا اس کا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ نے ڈیائگنالی یاد ہے نا آپ کو ڈیائگنالی چلنا ہے اور ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا لکھا میں نے لکھا فور ملٹیپلائی سیون اب یہاں دیکھیں میں نے اراؤنڈ ٹو بریکٹس دے دی ہیں درمیان میں ضرب نہیں لکھا یہ میتھرڈ بھی آپ کا یوز ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں یہ یوز کر لیں اور درمیان میں آپ مائنس ڈالیں گے اور جس طرح سے آپ ادھر ڈیائگنالی نیچے آئے ہیں ایسے ہی آپ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر اس طرح سے آئیں گے اور فائیو ملٹیپلائی سکس یہ لکھیں گے اب اس کو سارو کرتے ہیں یہ سیون فور دا چونٹی ایٹ ہوتا ہے اور مائنس فائیو تھری دا تھرٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہمارے پاس آنسر کتنا آیا جی مائنس ٹو سو اے ڈیٹ کیا آگیا مائنس ٹو اب خاص بات جو سمجھ نہیں ہے آپ نے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہاں پہ ڈیٹ ہمارا زیرو بھی آتا ہے اگر ڈیٹ زیرو آ جائے گا اسے ہم سنگلر میٹرکس کہتے ہیں یعنی نادر کالب اور نادر کالب جو ہوتا ہے اس کے بعد آگے اس کا پروسس نہیں ہوتا وہ پروسس آپ کو بتائیں گے یہ ایڈنورس نکالنا ہوتا ہے تو سنگلر میٹرکس نادر کالب وہ ہوگا جس کا یہاں ڈیٹ زیرو آ جائے گا اور اگر زیرو کے علاوہ کچھ بھی آئے تو وہ نان سنگلر ہے یعنی وہ غیر نادر کالب ہے ٹھیک ہے آئیں اگاز کرتے ہیں پہلا question a so a ڈیٹ نکالنا ہے کیا method ہے minus one multiply zero اور minus کروں گا میں اس کو one multiply two کے ساتھ answer نکال لیتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ آنا ہے یہاں پہ zero ہے تو zero ہو گیا and minus two ones are two so a ڈیٹ is equal to minus two یہ پہلا question میرا سال ہو گیا کچھ مشکل نہیں ہے چلتے ہیں دوسری جز پہ اور دوسری جز میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس b is equal to یہ کالب ہے one three two and minus two تو آئیں اس کا b ڈیٹ نکال لیتے ہیں کیسے نکلے گا جی آپ کو بتایا ہے diagonally آئیں گے one multiply minus two اور minus کریں گے three multiply two solve کریں یہ minus two آنا ہے اور یہاں minus six آنا ہے and that is equal to b that minus eight اب میں speed میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے علامتیں ہیں اور سب کچھ کس طرح سے solve ہونا ہے ثرڈ بڑا میں اس کا part لے رہا ہوں c c میں ہے two sorry پہلے three two پھر three two تو c ڈیٹ کیسے نکالیں گے جی اس میں three multiply two کریں گے minus three multiply two کریں گے اب دیکھیں تین دو بار چھے ہوتا ہے minus تین دو بار چھے ہوتا ہے تو c ڈیٹ اس کا zero آ گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا نادر کالب یعنی singular matrix ہوگا چوتھی جوز کر لیتے ہیں جی چوتھی جوز میں ڈی لکھا ہوا ہے میرے پاس and ڈی میں میرے پاس جو کالب مجود ہے وہ تین دو اور ایک اور چار ہے ڈی ڈیٹ نکالیں گے کیسے نکالیں گے تین multiply چار کریں گے minus دو multiply one کریں گے اور چار دن بار بار ہوتا ہے minus two one در two ہوتا ہے تو ڈی ڈیٹ جو ہے یہ ٹین کے ایکوال آجانا ہے یہ میں نے پہلا question تھا وہ سالو کر لیا ہے اب چلتے ہیں دوسرے question پہ find which are following matrices are singular or non singular یعنی نادر کون سے ہیں غیر نادر کون سے ہیں یہ فائن کرنا ہے سیمپل آپ نے اس کا determinant نکال لینا ہے determinant نکال لنے کے ساتھ آپ کو idea ہو نادر ہے اور غیر 0 ہے تو غیر نادر ہے یہاں دیکھیں میں نے 3 6 2 4 یہ کالب ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کالب نادر ہے کہ غیر نادر ہے سنگلر ہے کہ نام سنگلر ہے تو دیکھتے ہیں میں نے یہاں a ڈیٹ لکھا تو a ڈیٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے 3 ضرب 4 کرنا ہے minus 6 ضرب 2 کرنا ہے so 3 4 12 minus 6 2 12 so a ڈیٹ is equal to 0 تو اسے ہم کیا کہیں گے چونکہ 0 آ گیا ہے اس کا جس کا بھی 0 آئے گا وہ کون سا ہوتا ہے نادر کالب ہم لکھیں گے a ایک نادر کالب ہے سنگلر اوکی چلیں second میں چلتے ہیں b ہے یہاں 4 1 and 3 and 2 آسان سن question b ڈیٹ کیسے نکلے گا 4 ضرب 2 minus 3 ضرب 1 4 2 the 8 minus 3 1 the 3 and b that is equal to 5 so b کیا ہے b غیر نادر ہے اوکی آتے ہیں جی third واری جوز پہ اور c لکھا گیا c میں ہے 7 minus 9 اور 3 اور 5 سار کریں c ڈیٹ نکال نا کیا طریقہ ہے سار ضرب 5 کریں گے minus minus 9 ضرب 3 کریں یہ خاص بات سمجھ نہیں ہے جی یہاں پہ یہ minus آ رہا ہے سات سات پانچ بار 35 ہوتا ہے یہ minus ضرب minus جمع ہو جانا ہے and 9 3 27 ہوتا ہے تو یہ ڈیٹ نکلا وہ ہمارے پاس یہ 7 اور 5 12 2 1 72 72 definitely ہمارے پاس غیر 0 ہے تو پھر c b c 1 غیر نادر کالب ہے اوکی چلیں چوتھی سوال پہ چلتے ہیں تو یہ تھوڑا میں دیکھ ہوں 7 12 اور 6 یہ 62 بنتا ہے یہ 62 ہے 72 نہیں ہے 62 ہے تو یہ 0 نہیں ہے اس لئے یہ غیر نادر کالب ہو گیا next تمہارا جو d ہے اس کو دیکھتے d کالب میں یہ پہ 5 ہے minus 10 ہے اور پھر آگے minus 2 ہے اور 4 ہے ٹھیک ہے تو آئیں d ڈی 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 ڈونٹی so ڈی ڈیٹ is equal to 0 so ڈی ایک نادر کالب ہے ڈی بھی نادر ہو گیا اس کے ساتھ ہی آپ کا second والا question بھی solve ہو گیا جی 1.5 کر رہے ہیں چلتے ہیں question number 3 پہ تیسر question میں لکھا گیا find the multiplicative inverse if it exist of each آپ نے inverse نکال لے اب یہ inverse کیا ہوتے ہیں اس کو ضربی معقوز کہتے ہیں اردو میں اس کو ہم ضربی معقوز کہیں گے inverse کہیں گے سے انگلیش میں تو کیا اس کا method ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس کا formula دیکھ لیں کہ ہمارے پاس a a کالب ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے اس a کا inverse نکالنا ہوگا یہ دیکھیں inverse کے اوپر ہم minus one لکھا کرتے ہیں اس کو ہم a inverse پڑھتے ہیں اس کا formula یہ ہے کہ ہم نے a کا پہلے تو ad joint نکالنا ہے اور اس کو ہم نے تقسیم کر دینا ہے a debt پہ debt نکالنا آپ نے سیکھ لیا ہوا ہے تو دو چیزیں میں چاہیے ہوں گی a inverse نکالنے کے لیے ایک تو ہمیں ad joint of a چاہیے ہوگا اور ایک a debt چاہیے ہوگا اور ad joint of a کو ہم تقسیم کریں گے a debt پہ ٹھیک ہے اب ad joint of a کیسے نکالتا ہے یا ad joint of b یا ad joint of c وہ نکالنے کا method کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا method یہ ہوتا ہے جب بھی آپ نے ad joint نکالنا ہو تو اس کے لیے ہم کسی بھی kalب کے diagonally like دیکھیں یہ میرے پاس ایک a kalب ہے اگر تو اس میں لکھا ہو ہے one two three four تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو diagonally ہم چال رہے ہیں diagonally آپ نے ان کی places جگہ تبدیل کرنی ہوتی ہے یعنی اب جب ہم ad joint نکالیں گے اس کا تو کیسے نکلے گا چار کو اوپر لے آئیں گے اور ایک کو ادھر نیچے لے آئیں گے جگہ میں نے دیکھیں چین کر دی ہے ان کی ہم جگہ چین کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس diagonally دوسرے ہوتے ہیں یہ والے ان کی ہم علامتیں چین کر دیتے ہیں یہاں ہم minus two لکھیں گے اور یہاں ہم minus three لکھیں گے اب یہ جو کالبہ آپ کے سامنے بن گیا ہے اس کو ہم ایڈ جائنٹ آف اے کہہ دیتے ہیں ایڈ جائنٹ اے مشکل تو نہیں ہے تو پہلے diagonally کیا کرنا ہے diagonally ہم نے جگہ چین کرنی ہے اور دوسری diagonally ہم نے کیا چین کرنا ہے اس کی علامتیں سائنس چین کر دینے بس یہ خاص بات تھی جو میں نے آپ کو یہاں سمجھا لی تھی inverse کے حوالے سے اب آئیں solve کرتے ہیں پہلا question پہلی جوز تو multiplicative inverse ہے additive inverse بھی نکالا تھا یاد ہے اور ہم نے علامتیں اٹھ کر دی تھی minus کر دیا تھا وہ additive inverse تھا یہ multiplicative inverse ہے سو a is equal to minus one three and two zero یہ بک کے اوپر question ہے اور پہلی جوز ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے a inverse is equal to adjoint of a over a debt پہلے ہم کیا کرتے ہیں add giant of a نکال لیتے ہیں کیسے نکال لیں کہ a مجھ مجھ ہے پہلے تو آپ ان دونوں کی جگہیں change 0 کمہ اوپر لے گیا minus a کو نیچے لے آیا ان کی کمہ علامتیں change ٹھیک یہ نکلا ہے میرے پاس add giant of a اب a debt نکال لیتے ہیں کیسے نکل 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 0 minus 3 multiply 2 تو یہ 0 رہنا ہے اور یہاں minus 6 آ جانا ہے a debt میرے پاس جو نکلا وہ نکلا minus 6 clear اب ہم فارمولز بڑھا یہاں لکھ رہے ہیں a inverse debt اب value put کریں اب یہاں value put کرنے لگا میں add giant of a کے آیا ہے so add giant a of a میں میرے پاس یہاں یہ دکھا دکھا ہوا ہے 0 minus 3 minus 2 minus 1 یہ میرے پاس ایک کالب ہے اس کو بٹا کر دیں گے اب کس کے minus 6 کے ساتھ یہاں تک کو problem تو نہیں آجی اب چونکہ یہ بٹا جو ہوا یہ پورے کالب کے نیچے بٹا minus 6 ہے تو rule یہ ہے کہ ہم سب کے نیچے 6 لکھ سکتے ہیں اور کس طرح 6 لکھ سکتے ہیں یہ بٹا تقسیم ہوتا ہے سال کروں گا میں یہاں ایک بٹا minus 6 لکھ دیا اور آگے میں یہاں پہ add giant لکھ دیتا ہوں یہ زیادہ better way ہے it's better way اب یہ 1 بٹا 6 سب multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کرنے لگاؤ یہاں پہ اب یہاں multiply کرنے لگاؤ تو یہ 1 بٹا minus 6 نے multiply ہونا ہے 0 کے ساتھ پھر 1 بٹا minus 6 نے multiply ہونا ہے minus 3 کے ساتھ پھر 1 بٹا minus 6 نے multiply ہونا ہے minus 2 کے ساتھ پھر minus 1 بٹا 6 جو ہے جس نے multiply ہونا ہے minus 1 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو نسال کس طرح کرنا آئیں سال کرتے 0 جس بھی multiply ہونا ہے 0 کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں 3 2 6 ہوتا ہے چونکہ multiply ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں sin minus multiply minus plus plus 2 آ جانا ہے اور plus 2 کون سا plus 2 کے plus 1 over 2 یہ 2 نیچھے آ رہا تو plus 1 over 2 آ 2 بٹے کے نیچھے ہے سیم اسی طرح 2 3 بار 6 یہ دیکھیں 1 بٹا 3 آنا ہے لیکن کون سا آنا ہے جمع والا کیوں کہ minus جمع ہوتی ہے اور ایک بار ایک تو ایک بٹا 6 یہاں پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں یہ جو میرے پاس نکلا یہ inverse ہے میں نے یہاں لکھا inverse is equal to 0 1 over 2 1 over 3 1 نکالتے ہیں اب آئیں second part کو لیتے 1.5 کر رہے question number 3 چال رہا ہے اور second part چال رہا جس کا B B میں میرے پاس کیا ہے 1 2 and minus 3 minus 5 یہ میں بھی مجود ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے فامولا میں یاد ہے لہذا ہم فورا کیا کریں گے یہاں پہ add giant B نکال لیں گے تو کیسے نکال بھی ان دونوں کی جگہ چین کریں گے minus 5 اور یہ 1 اور یہ minus 2 اور جمع دیں ان دونوں کی جگہ چینج کریں ان دونوں کی رام ت چینج کریں agent نکال لیا اب B data نکال لیں کیسے نکال لیں گے 1 multiply minus 5 minus 2 multiply minus 3 اور کیا نکلا B data آپ کے پاس minus 5 اور minus جمع 6 تو B data آپ کا نکلا 1 1 1 ہے بہتا سمپل سا ہو گیا جی اب B inverse کیسے نکال کرتے ہیں تو اس فامولے کو ہم کیسے لکھتے ہیں اس کو ad giant B over B data لکھتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ابھی data کیا ہے گھوڑ کریں ایسے لکھنا کرنا میں 1 over B data اور 7 kalب لکھ لیں ad giant of A ka ad giant of B کا اسے آپ کو سانی ہوگی دیکھیں یہ آسان ہے ذرا solve کرنے کے point آبی سے چلیں جی inverse نکال رہے تو یہ بٹا A ہے بھئی ایک بٹا A کا آگیا اور giant of B کیا ہے ایک سابق ہی نہیں ہوتا ہے لہذا یہ کیا رہا minus 5 minus 2 3 اور 1 ہی رہا اور یہ ہمارا ہے B inverse یہ ہم نے B inverse نکال لیا اب ہم آ رہے ہیں تیسری جزبے اور وہ ہے C اور C میں جو مجھے کالف دیا گیا ہے وہ minus 2 6 and 3 and minus 9 ٹھیک ہے اب آئیں سب سے پہلے ہم نے کیا نکال لینا ہے یہاں پہ add giant of C نکال لیتے ہیں کیسے نکال لیں گے ان دونوں کی ہم نے جگہیں change کر دینی ہے اور ان دونوں کی ہم نے علامتیں چینج کر دینی ہے urgent نکال لیا اب C کا ڈیٹ نکال لیں کیسے نکال لیں گے minus 2 multiply minus 9 minus 6 multiply 3 جی تو کیا آیا اس کا یہ minus multiply minus plus 9 18 18 اور یہ مارے پاس minus ہے تو 6 3 18 آ گیا dead تو مارے پاس آ گیا جی 0 اگر 0 آ جائے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم آگے سال نہیں کر سکتے ہم لکھیں گے C چونکہ یہاں لکھنے ایسے کر گے چونکہ C ایک نادر ٹھیک ہے جی نادر کالب ہے اس لیے C کا ضربی معقوس یعنی C inverse ناممکن ہے بس یہ خاص بات سمجھنے آپ نے کہ جو نادر کالب ہوتا ہے اس کا ہم inverse نہیں نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے اب یہ خاص بات بھئی دیکھیں نا یہ ڈیٹ جو زیرو جو آ گیا اب ایک بٹا زیرو آ جانا ہے اب زیرو نے جس سے ملٹیپلائی ہونا ہے سب کچھ زیرو کر دینا ہے تو یہ تو نکل گیا نا اس کا اپنے نکالنا وہ تو نکال لیں اس سارے کو جب ہم زیرو سے کریں گے one over زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے تو سارا جو اب زیرو آ جائے گا تو زیرو آ گیا یہ نکال لیا ہے تو جو زیرو ہے وہ کیا نکالا گیا اس لیے جو نادر کالب ہے اس کا ضربی محقوس ممکن نہیں ہوتا ڈی میں آتے ہیں جی ڈی میں میرے پاس موجود ہیں ایک بٹا دو پھر تین بٹا چار پھر ایک اور دو یہ میرے پاس ایک کالب ہے تو آئیں پہلے اس کا ایڈ جائنٹ نکال لیتے ہیں ایڈ جائنٹ آف ڈی نکال لیں کیسے ان دونوں کی جگہیں چینج کریں دو اوپر گیا ایک بٹا دو نیچے آ گیا ان کی لامتیں چینج کریں مائنس تین بٹا چار ہوا اور مائنس ون ہوا اوکے اب آئیں ہم ڈی کا ڈیٹ نکال لیتے ہیں کیسے نکال لیں گے ڈی کا ڈیٹ نکالنا ہے کہیں ایڈ جائنٹ آف ڈی کا ڈیٹ نہیں نکالنا شروع کر دینا کہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کیا ڈیٹ نکلا اس کا جی دیکھیں یہ دو دو سے کینسل ایک مائنس یہ تین بٹا چار اس کو ساب کر لیں تو یہ بٹا ایک ہو جائے گا تو فور اس کا آ جائے گا ہمارے پاس لسی ایم اوپر فور مائنس تری از ایکول ٹو ون اوور فور اس کا آ رہا ہے یہ میں نے کیسے نکالا خورتا بتا دوں آپ کو تو اس کا میتھڑ یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ یہ ون مائنس تری اوور فور تھا یہ ون اوور ون کر لیں اس کا جو ایل سی ایم ہے نا وہ ہمارے پاس آنا ہے فور ٹھیک ہے اب ایل سی ایم نکالنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا یہ ون ہے اور فور ہے جو نیچے والے ہوتے ہیں نا یہ ون اور فور اس کو رکھتے ہیں ہم اس طرح سے ون اور فور اس طرح رکھیں نا اس کو ہم تو اس کی ہم فیکٹریزن کر دیتے ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پہ بھی نہیں تقسیم ہو رہے ایک کامن کوئی نہیں آرہا لگے یہاں اگر دو ہوتا تو پھر دو اس کو بھی تقسیم کرتا اس کو بھی کرتا تو بس آپ چھوٹے چھوٹے پہ جا کرتے ہیں اس کو ایک لکھا دو دو بار چار پھر یہ دو سے تقسیم ہوا ایک ہو گیا ایک ہو گیا جب نیچے ایک ایک آج تو ہم چھوٹے دیتے ہیں اور سب کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو دو دو بار چار آگیا اس طرح ہم اینسیم نکالتے ہیں تو چار آگیا اس چار کو بٹے کے نیچے ہیں اندر رکھیں اس ایک کو بار رکھیں تو ون فور دا فور اور فور کو اوپر سے ملٹیپلائی کرنے فور ون دا فور آگیا مائنس اس چار کو اندر رکھیں اس چار کو بار رکھیں چار ایک بار چار ایک آتا ہے ایک کو اپرال سے ضرب دینی ہے ہم نے ایک تین بار تین تو غور کریں یہ چار میں سے تین گیا تو ایک بڑا چار آگیا چار مائنس تین ہوا نا تو ایک بڑا چار آگیا اس طرح میں نے یہ نکالا ہے میں نے یہ سب بتا دوں آپ کو باقی یہ تو بڑی بیسک فنڈامنٹل چیز ہے میت میں جو آپ نے پہلے میت میں ضرور کی ہوگی سو ون اور فور آگیا تو میرے پاس ڈیٹ آیا ہے ون اور فور آیا ہے اب یہاں جو ہم نے خاص بات سمجھنی ہے کہ ون اور فور کو ہم کیسے یہاں رکھیں گے تو اس کے لئے میں پہ آپ کو بتاتا ہوں ڈی انورس نکالما ہے تو دیکھیں میں نے بتایا آپ کو ون اور ڈی ڈیٹ ایسے کارے تو سان ہے ذرا اور کالب دیں یہاں پہ ایڈ جائنٹ ڈی کا ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتاتا ہوں میں ویلیو پوٹ کرنی ہے یہاں پہ ویلیو پوٹ کرتے ہیں یہاں نا ہے ایک بٹا ایک بٹا چار ٹھیک نا ڈی ڈیٹ ہے نا یہ ایک بٹا چار آگیا اور ایڈ جائنٹ آف بھی کیا ہے یہاں لکھا ہوا دیکھیں یہ دو ہے مائنس تین بٹا چار ہے اور مائنس ون ہے اور ایک بٹا دو ہے اچھا اب ادھر ادھر کیا کریں گے دیکھیں دو بٹے آگئے اس کا سلوشن کیا ہے تو یہ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں یہاں پہ ابھی فارمولہ یہ ہے کہ جب یہ بٹا ہے اور جس کے نیچے ایک بٹا چار ہے یہ ایک بٹا چار جب ہم سالو کریں گے تو صرف چار رہ جائے گا خوش رانگری بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا چلیں میں کر کے دکھاتا ہوں وہ کیسے ہو گیا دیکھیں یہاں میرا فارمول کا لکھتو سمجھانے کے لئے آپ کو لکھا ہوا ہے ایک بٹا ایک بٹا چار ٹھیک ہے اس کو میں کیا اس سالی سکتا ہوں ایک تقسیم ایک بٹا چار کیا کہتے ہیں جی بھئی اس بٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے تقسیم ہی تو ہوتا ہے نا چلیں اب سالو کریں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب اس تقسیم کو ہم ضرب کریں تو یہ اگلی رکم اُٹ جاتی ہے چار بٹا ایک ہو گیا اس کو سالو کریں تو کیا جواب آتا ہے چار یہ دیکھیں یہ میت کتنی مزدار چیز ہے یعنی ایک بٹا ایک بٹا چار ہو تو جواب چار آنا ہے کلیر چلیں تو میں نے یہاں پہ چار لکھ دیا ہے چار اور آگے میرے پاس یہ کالب ہے جی دو مائنس تین بٹا چار اور مائنس ایک اور ایک بٹا دو اب سمپل سا کام ابھی چار سے ملٹیپلائے کریں بس اور کیا کرنا ہے تو یہاں میں نے لکھا دو دو چار Officer آجانا ہے پھر آجانا ہے یہاں ایٹ آجانا ہے یہ چار چار سے کینسل ہوا مائنس تین آجانا ہے چار ایک بار چار مائنس چار آجانا ہے اور دو دو بار چار دو ایک بار دو آجانا ہے تو ہمارا پاس جو inverse آیا دی انورس وہ آٹھ مائنس تین یہ آٹھ کے بعد مائنس تین پھر مائنس چار اور دو آ گیا یہ میرے پاس یہاں پہ چوتھی جو تھی question number 3 کی وہ بھی solve ہو گئی جی students 1.5 question number 4 یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا A میں ہمارے پاس ایک matrix ہے B میں ایک matrix ہے اور کہا گیا کہ آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ بھی اگر آپ A کو multiply کریں add giant of A کے ساتھ جو آنسر آئے گا وہی آنسر آنا چاہیے جب آپ add giant of A کو ضرب دیں A کے ساتھ یعنی یہاں اس طرف جو A ہے وہ ہم پہلے لکھیں گے add giant of A کو بعد میں لکھیں گے اور یہاں add giant of A کو پہلے لکھیں گے اور A کو بعد میں لکھیں گے اور یہ equal ہوگا debt A کو جب ہم multiply کریں گے I کے ساتھ I کیا ہے identity matrix اب آئیں اس کو ہم solve کرتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں چاہیے add giant of A چاہیے یہاں پہلے میں add giant of A نکال لیتا ہوں جی سب سے پہلے تو کیسے نکلے گا آپ کو پتا ہے کہ میں نے add giant کرنا ہے تو 6 ادھر ایک ادھر minus 2 اور minus 4 یہ add giant of A نکال لیا میں نے ٹھیک ہے اب ساتھ ہی ضرب A کا debt بھی نکال لیتا ہوں کیسے نکلنا ہے آپ کو پتا ہے ڈی matrix ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم A کو پہلے لکھ رہے ہیں یعنی کہ ہم پہلے solve کر رہے ہیں A into add giant A اس کو solve کرنے لگے ہیں A کو پہلے لکھیں 1, 2, 4, 6 یہ A ہے add giant A کیا نکلا یہ دیکھیں نکلا ہوئے 6 minus 2 minus 4 and 1 ٹھیک ہے کریں ان کو multiply ذرا 1 multiply 6 ٹھیک ہے and plus 2 multiply minus 4 پھر آگے 1 multiply minus 2 plus 2 multiply 1 پھر یہاں 4 ضرب 6 and جمع 6 ضرب minus 4 and پھر یہاں پہ مارے پاس 4 ضرب minus 2 and جمع 6 multiply 1 solve کر دیتے ہیں اس کو جی یہ 6 آگیا یہ minus 8 آنا ہے یہاں minus 2 آنا ہے اور plus 2 آنا ہے یہاں 24 آنا ہے یہ 6 ہے جی minus 24 minus 24 آنا ہے ok اور یہاں میرے پاس minus 8 آنا ہے اور یہ 6 1 plus 6 آنا ہے کیا answer آگیا یہ minus 2 یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ 0 یہاں بھی minus 2 لے گا اگر ہم A کو add giant of A سے multiply کریں تو یہ جواب آیا میرے پاس اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں add giant of A کو پہلے لکھے لیتے ہیں اور اس کو multiply کرتے ہیں A کے ساتھ تو add giant A کو پہلے لکھیں 6 minus 2 minus 4 1 اور A کو بعد میں لکھیں 1 2 4 6 دیکھیں کیا وہی جواب آتا ہے check کریں درہ اچھا 6 multiply 1 plus minus 2 multiply 4 پھر 6 multiply 2 plus minus 2 multiply 6 6 پھر minus 4 multiply 1 plus 1 multiply 4 پھر minus 4 multiply 2 6 6 equal پہلے کیا چاہیے کرتے ہیں پہلے 3 3 3 بٹا 2 ہے پھر minus 1 بٹا 2 ہے اس کا ہم LCM لیں گے اب کیسے دیتے ہیں LCM دیکھیں 2 اور 2 کو ایسے راکھ اس کی factorization کر دیتے ہیں تو یہ 2 ایک بار 2 2 ایک بار 2 نہیں چاہیے ایک ایک آگیا ضربیں دیں دو بنتا ہے دو میرے پاس یہاں LCM آیا اس 2 کو اندر رکھیں اس 2 کو 2 1 2 ہوتا ہے 1 کو multiply کرنا 3 3 1 3 minus 2 2 2 2 1 2 1 1 1 دیں دیں یہ بڑے کے ساتھ ایک ایک ہوتا ہے یہ انسر جب ہمارے پاس آئے گا تو دیکھیں 2 میں سے 3 میں سے 1 مائنس ہوا تو یہ 2 بٹا 2 آئے گا اور یہ cancel ہو کے 1 آرہا ہے اب یہ mathematical skills ہیں اب کیا کرتے ہیں یہ پہ یہ plus minus cancel ہو گیا 0 آگیا یہ بڑا 2 minus 3 2 2 اس کا انسر آنا ہے اور تو یہ ہر غور کریں جی یہ دیکھیں جمع 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 آنا ہے کیوں کہ یہ جمع 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 یہ انٹو آنا ہے جمع 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 بی سو ملٹیپلائی کیا تو جواب کے آیا یہ کون سا مائٹرکس ہے یہ identity مائٹرکس ہے اب میں بی انورس کو بی سے ملٹیپلائی کر ملٹیپلائی کرنا ہے اب پہلے میں کس کو لکھوں گا بی انورس کو ایک بٹا دو مائنس ایک بٹا چار اور ایک بٹا دو مائنس تین بٹا چار اس کو میں ضرب دینی ہے بی کے ساتھ اور بی کیا ہے جی بی ہے تین مائنس ایک دو مائنس دو چلنے ضرب چار ضرب دو ٹھیک ہے آگے پھر ایک بٹا دو ضرب مائنس ایک جمع مائنس ایک بٹا چار ضرب مائنس دو پھر نیچے والا ایک بٹا دو ضرب تین جمع مائنس تین بٹا چار ضرب دو پھر یہاں پہ ایک بٹا دو ضرب مائنس ایک جمع مائنس تین بٹا چار ضرب مائنس دو اوکے چلیں جی سالو کرتے ہیں یہ مارے پاس تین بٹا دو آیا تین بٹا دو جمع مائنس مائنس یہ مارے پاس دو بٹا چار ہے دو دو بار چار تو مائنس ایک بٹا دو آ گیا اس کو سالو کریں مائنس ایک بٹا دو آنا ہے اور یہ جمع ضرب مائنس مائنس جمع یہاں جمع آنا ہے تو دو بار چار تو یہ ایک بٹا دو آ گیا اوکے یہ تین بٹا دو آنا ہے جی اور جمع ضرب مائنس مائنس یہ دو دو بار چار کینسل ہوا یہاں بھی یہ کینسل ہوا تھا تین بٹا دو آ گیا تین بٹا دو آ گیا یہ مائنس ایک بٹا دو ہے اور جمع مائنس 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 پھر جمع دو دو بار چار یہ تین بٹا دو آنا ہے اچھا رہی یہ کچھ اسی طرح کا بانیں گے آپ کو اور کریں آپ کے سامنے یا میرا خیال ہے دیکھیں یہ جب اس کو سالو کریں گے ہم تو جیسے میں نے اوپر سالو کیا تین بٹا دو مائنس ایک بٹا دو تو جواب ایک آیا تھا یہ پلاس مائنس کینسل ہوئے اسی طرح یہ بھی کینسل ہوئے اور یہ بھی وہی چیزیں دیکھیں یہاں بھی ورنہ آ گیا یہ ہمارے پاس پروف ہو گیا کہ بھئی یہ بھی ایڈنجٹی میٹرکس ہے اگر میں بی کو بی انورس سے ملٹیپلائے کروں یا بی انورس کو بی سے ملٹیپلائے کروں تو جواب جو آنا ہے وہ کون سا آنا ہے ایڈنجٹی میٹرکس تو قیشن نمبر فور بھی آپ کا یہاں سالو ہو گیا قیشن نمبر فائیو ہے اور لکھا گیا آپ کے دیٹرمن بتانا آپ نہیں ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے کے ضربی معقوس ہیں انورس ہیں یہ بتانا ہے تو پہلا قیشن میں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا تو آئے معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ انورس ہے کے نہیں تو اس کا انورس نکالیں گے پہلے ہم نے اس کو ایک لیٹر سائن کر دیا a is equal to 3547 اب اے انورس نکالنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ چکے سوال کے مطابق چلیں قیشن پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ معقوس ہیں کے نہیں ہیں یہاں ہم لکھتے ہیں کہ a کا ضربی معقوس معلوم کرنے سے کریں جی سو ایڈ جائنٹ آف a جو ہمارے پاس ہوگا وہ کیا ہوگا ان کی جگہ چین کرنی ہے ساتین یہ مائنس پانچ اور مائنس چار ایڈ جائنٹ نکال لیا ایڈ جائنٹ نکال لیں کیسے نکال لیں گے سات ضرب تین مائنس پانچ ضرب چار اور ایڈ جائنٹ ہمارے پاس آ گیا اکیس مائنس بیس اور وہ اے کے برابر ہے اوکے چلیں اب ہم اے انورس نکالتے ہیں کیا میتھڈ ہے وان اوور ایڈ ایٹ اور ساتھ ہم ایڈ جائنٹ اے لکھیں گے تو وان اوور ون آنا ہے ایڈ جائنٹ آف اے لکھیں ہمارے پاس سات تین مائنس پانچ مائنس چار ہے تو دیفنیٹلی یہ ہمارے پاس جو اے انورس آنا ہے وہ سات مائنس پانچ مائنس چار اور تین آنا ہے تو غور کریں بک کے اوپر جو question تھا اس کے ساتھ and یہ لکھا گیا ہے آگے سات مائنس پانچ مائنس چار تین تو چونکہ یہ وہی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے سات مائنس پانچ مائنس چار اور تین تین پانچ چار سات کا ضربی مائکوس ہے پہلے میں ہے جی ضربی مائکوس ہے اب چلتے ہیں ہم دوسری جوز پہ اور دیکھتے ہیں کیا یہ ضربی مائکوس ہے دوسری جوز ہے اس میں ہمارے پاس جو ہمیں دیا گیا وہ دیا گیا one two اور دیا گیا two three اور سات میں دیا گیا end کے ساتھ کہ یہ مائنس three مائنس one and two and two کیا یہ اس کا inverse ہے کہ نہیں تو آئیں کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں بھی ضربی مائکوس معلوم کرنے سے کریں جی یہاں پہ کیا کریں گے ہم ad joint b نکالیں گے تو کیسے نکلے گا تین ادھر ایک ادھر مائنس دو مائنس دو ٹھیک ہے اب b کا ڈیٹ نکالنا ہے کیسے نکلے گا تین ضرب ایک مائنس مائنس دو ضرب مائنس دو ٹھیک ہے تو کیا نکلا اس کا ڈیٹ تین ایک بار تین اور مائنس ضرب مائنس جمع جمع ضرب مائنس مائنس دو دو بار چار اور یہ اس کا نکلا مائنس ون ڈیٹ کیا نکلا اس کا مائنس ون تو اب ہم اس کو ساول کر لیتے ہیں ہم نے بی کا انورس نکال نکال نکلا نکلا مائنس ون اور ساتھ کیا ہے ایڈ جائنٹ بی ٹھیک ہے ویرز پوٹ کر دیتے ہیں ون اور مائنس ون اور یہاں ایڈ جائنٹ کیا نکلا تھا ہم نے تین مائنس دو مائنس دو ایک یہ نکلا تھا اب ظاہر یہ بٹے کے نیچے مائنس ون لکھا ہوا ہے تو جو اس کی ہماری علامتیں ہیں وہ تبدیل ہونی ہیں تو بی انورس جو نکل نا ہے دیکھیں بٹا ایک تو ایسے ہی آگیا لیکن یہ مائنس ایک ہے چونکہ تو سب کی علامت چین کر دیں یہ مائنس تین ہو گیا جمع دو ہو گیا جمع دو ہو گیا مائنس ایک ہو گیا تو یہاں پہ اور ڈال دیتے ہیں تو یہاں بھی ہم لکھ رہے ہیں دوبارہ یہی چیز جو اوپر لکھی ہوئی یہ ہے وہ نیچے لکھیں کہ مائنس تین دو دو مائنس ایک اور یہ جو ہمارے پاس ون ٹو ٹو تھری آیا تھا اس کا ہم نے ضربی مکوز نکالا ہے تو چونکہ اس کے برابر آگیا ہے یہ اور دونوں آپس میں ضربی مکوز ہیں آپس میں ضربی مکوز ہیں تو پہلا بھی ہیں اور دوسرا بھی ہیں اب تیسرا چک کرتے ہیں جی تیسرا تو کوئی نہیں بس دو اس وحادت ہیں مارے پاس یہ تو قیسٹن نمبر سکس آگیا جی اب آگے قیسٹن نمبر سکس میں کیا پوچھا گیا اس میں ایف ای ہمارے پاس یہ ہو ب یہ ہو د یہ ہو then verify that a b کو multiply کر اس کا inverse کریں گے پھر b کا inverse کریں گے پھر a کا inverse کریں گے پھر یہ ایک question ہے آئیس کو solve پہلی جز کو لے رہے ہے اور پہلی جز یہ ہے کہ کہا گیا a b کو multiply کر سارے کا inverse لو اور پھر یہ دیکھو کہ b inverse ہو گا اس کو multiply کریں a inverse کے ساتھ تو یہ equal ہے تو پہلے ہم نے a اور b نکال لینا ہے تو a b نکالتے 4 0 minus 1 2 اور b میں مجود ہے minus 4 minus 2 1 minus 1 تو آئیں اس کو بھی ہم نے زرب دینی ہے تو آپ کو پتہ ہے 4 زرب minus 4 اور جمع کریں 0 1 پھر 4 زرب minus 2 جمع 0 زرب minus 1 minus 1 زرب minus 4 جمع 2 زرب 1 اور پھر minus 1 زرب minus 2 جمع 2 زرب minus 1 یہ multiply نکال رہے ہیں تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں minus 16 آجانا ہے اور جمع 0 آجانا ہے minus 8 آجانا ہے اور جمع 00 آجانا ہے یہ جمع 4 آجانا ہے اور جمع 2 آجانا ہے یہ پھر جمع 2 ہے اور پھر minus 2 1 2 ہے سالو کر لیتے ہیں یہ minus 16 یہ minus 8 یہ 4 2 6 اور یہ 0 یہ میرے پاس ابھی نکلا اب ہم AB کا ڈیٹ نکال لیں گے کیونکہ inverse جو نکال 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 کیسے نکال نکال گا اس کو سالو کی جئے اب minus 16 کو ہم ضرب دیں گے 0 کے ساتھ پھر minus کریں گے minus 8 ضرب 6 کے ساتھ میرے پاس جو answer نکل 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 مائنس جمع اور 8 6 بار 8 8 میرے پاس یہاں 48 آگیا اس کا ڈیٹ ٹھیک ہے اب AB inverse نکل رہے آپ کو پتہ ہے اس میں 1 AB آجانا ہے اور 7 Adjoint of AB آجانا ہے تو Adjoint ابھی نہیں نکالا دیکھیں میں دی نکال لیتا ہوں 1 over 42 یہاں Adjoint of AB کیسے نکال لیں یہ اوپر 0 جانا ہے side بھی minus 16 آجانا ہے اس کی رامت change اس کی رامت change ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ 1 1 over 48 0 1 over 48 0 8 1 over 48 0 minus 6 1 over 48 0 minus 16 سال کرتے ہیں یہاں پہ صفر آ گیا جی آپ کو پتا ہے اور یہ 8 6 بار 6 آگیا اور 6 8 بار 6 40 minus 1 آگیا 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 کیونکہ یہ آگیا 48 نیچے ہے اور 6 8 بار 48 ہوتا ہے اور 16 16 3 40 ہوتا ہے یہ minus ہمارے پاس 1 over 3 آگیا یہ میں 1 over B آس sorry A B inverse نکال لیا ہے تو A B inverse جو میرے پاس آگیا اس کا answer آپ کو نظر آرہا ہے 0 1 6 minus 1 8 minus 1 3 آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے الگ سے B inverse نکال نکال نا ہے اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں جی B کا debt پہلے نکال لیتے ہیں B کا debt نکال لیتے ہیں B میرے پاس تو یہ minus 4 ضرب minus 1 اور minus minus 2 ضرب 1 ٹھیک ہے تو debt کیا نکال میرے پاس یہ جمع 4 اور minus ضرب minus جمع 2 ایک بار 2 تو یہ نکال آج 6 تو B debt کیا نکال 6 اچھا اب ad joint of B آپ پتا کیا نکال نا اس کا minus 1 minus 4 جگہ change کی ہیں ان قلامت change کی ہیں اور اب ہم نکال رہے ہیں B کا inverse کیسے نکال لیں 1 over B debt اور آگے ساتھ multiply کیا ہونا ہے ad joint of B ad joint of B ہونا ہے میرے پاس یہاں جو answer آئے گا وہ کیا آنا ہے 1 بٹا 6 اور ساتھ minus 1 2 minus 1 minus 4 سال کیجئے اس کو 1 over 6 multiply minus 1 1 over 6 multiply 2 1 over 6 multiply minus 1 and 1 over 6 multiply minus 4 minus 4 سال کرتے ہیں اس کو آپ کو پتا ہے یہ minus 1 6 آنا ہے جی تو یہ minus 1 6 آ گیا 2 3 bar 6 تو یہ 1 3 آنا ہے پھر یہاں minus 1 6 آنا ہے اسی طرح اور یہ 2 3 bar 6 2 2 bar 4 تو یہ minus 2 3 آنا ہے کیونکہ دیکھیں نا 2 سے cancel 2 3 bar 6 یہاں 3 آ جانا ہے 2 2 bar 4 2 3 bar 6 2 2 bar 4 تو minus 2 3 آ گیا یہ b inverse نکلا ہے اب میں a inverse نکال 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 a inverse نکال 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 لینا چاہیے یہ میرے پاس کیا بنا جی 4 multiply 2 minus 0 multiply minus 1 اور اس کو solve کرتے ہیں 4 2 8 اور minus minus جمع 0 تو a ڈیٹ ہمارے پاس کیا نکلا 8 نکلا رہی تو b ڈیٹ 6 آیا تھا اور a ڈیٹ 8 آ گیا ہے اب میں direct یہاں پہ a inverse لکھ رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے کہ ایڈجائنٹ کیسے آ جانا ہے ایڈ اور ساتھ میں یہاں پہ فارمرہ ضرور لکھیں ایڈجائنٹ آف a ساتھ کر دیتے ہیں اس کو 1 آور 8 اور ایڈجائنٹ نکال لیتا ہوں میں ایک اجر فورا تو 2 اوپر جانا ہے 4 نیچے آنا ہے 0 0 رہتا ہے کوئی لامت نہیں ہوتی اور جمع ایک ہو جانا ہے اس کو ساتھ کر دیتے ہیں تو یہ بنا جی ایک بٹا 8 ضرب 2 پھر ایک بٹا 8 ضرب 0 ایک بٹا 8 ضرب 1 اور ایک بٹا 8 ضرب 4 سوارو کر دیں 4 بار 8 ایک بٹا 4 اب دیکھیں inverse آ رہا ہے inverse میں کیا ایک بٹا 4 یہاں 0 رہنا ہے اور یہ ایک بٹا 8 ہی رہنا ہے اور یہ 2 4 بار 8 اور 2 2 بار 4 اور 2 ایک بار 2 ایک بٹا 2 آ جانا ہے اس طرح سے میں نے یہ inverse بھی نکال لیا اب ہم ان کو multiply کرنا آپس میں کس طرح دیکھیں b inverse اور inverse پہلے ہم نے b inverse لکھنا ہے پھر a inverse لکھنا ہے چلیں جی پہلے b inverse b inverse میں کیا تھا minus ایک بٹا تھا اور ایک بٹا تین تھا اور minus ایک بٹا چھ تھا اور minus دو بٹا تین تھا اور inverse میں کیا ہے اب ہی نکلا گی ایک بٹا چار ہے زیرو ہے ایک بٹا آٹ ہے ایک بٹا دو ہے ضرب دیں گے ان کو آپس میں چلیں ضرب دیتے ہیں minus ایک بٹا چھ ضرب ایک بٹا چار جمع اب یہ چونکہ زیادہ بڑھ جانا ہے ادھر نہیں جاؤں گا میں ادھر یہاں سے سٹارٹ کر لیتے پھر لمبون آئیے تو minus ایک بٹا چھ جمع ایک بٹا چھ ضرب سوری minus ایک بٹا چھ ضرب ایک بٹا چار پھر جمع ایک بٹا تین ضرب ایک بٹا آٹھ یہ پہلا اب دوسرا مائنس ایک بٹا چھ ضرب زیرو جمع ایک بٹا تین ضرب ایک بٹا دو مائنس ایک بٹا چھ ضرب ایک بٹا چار جمع مائنس دو بٹا تین ضرب ایک بٹا آٹھ پھر مائنس ایک بٹا چھ ضرب زیرو اور جمع مائنس دو بٹا تین ضرب ایک بٹا دو کابی مشکل تھا جی اچھا اب اس کو سالو کرنے یہ میرے پاس مائنس ایک بٹا چھ ہے ضرب ایک بٹا چار تو کیا انسر آئے گا مائنس ایک بٹا چوبیس آئے گا چھ چار بٹا چوبیس ہوتا ہے تو مائنس ایک بٹا چوبیس اور یہاں جمع ایک بٹا چوبیس آٹھ تین بٹا چوبیس ہوتا ہے یہاں ضرب رہی گی اور جمع کتنا ایک بٹا یہ تین دو بار چھ ہوتا ہے یہاں مائنس ایک بٹا چوبیس اور جمع مائنس مائنس دو بٹا چوبیس اور دو بٹا چوبیس کیا ہوگا ایک بٹا چار بار ایک بٹا بار ٹھیک ہو گیا اس کو سال کر لیں دیکھ دو دو سے کینسل دو چار بار آٹھ اور اوپر ایک ایک بار ایک اور نیز چار تین بار 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 یہاں زیرو لگنا ہے اور مائنس دو دو سے کینسل مائنس ایک بٹا تین آگیا یہ سال کر لیتے ہیں جی دیکھیں جمع ایک بٹا چوبیس مائنس ایک بٹا یہاں زیرو آ جانا ہے یہ ایک بٹا چھے ہی رہا اور میں ادھر آپ کار دیتا ہوں یہاں تھوڑا سا ایسے بنا آکے یہ دیکھیں یہ ایک بٹا چوبیس ہے مائنس اور مائنس ایک بٹا بارہ ہے لسیم لیں گے تو ٹونٹی فور لسیم آنا ہے تو مائنس ایک اوپر اور یہاں پہ میں نے مائنس لکھا تو یہ بارہ دو بار چوبیس اور دو ایک بار دو ہوتا ہے تو یہ مائنس تین بٹا چوبیس آتا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ تین آٹھ بار چوبیس تو یہ ایک بٹا آٹھ آجانا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ ایک ایک والا آرہ جی تو میں نے یہاں پہ مائنس ایک بٹا آٹھ لکھا پاس بی انورس نکالا پھر اے انورس نکالا پھر انہیں ملٹیپلائے کیا تو وہ آنس آیا ہے سو دے آر ایک وال یہ چھٹے سوال بیماری جو پرسٹ پارٹ تھا وہ مکمل ہو گیا جی اب قیسن نمبر سکس ہی ہے اس کا ہم سیکن پارٹ کرنے لگیں یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہونا ہے میرے سامنے لکھ ہی ہیں جی ان کی جو کالب ہیں ان کے تو ثابت ہم نے کیا کرنا ہے کہ دی اے انورس ایکول ہوگا اے انورس دی انورس کے یہ کوئیسن ہے تو آئے اب سال کرنا شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے دی اے نکال لینا ہے پہلے ڈی اے نکلے گا ڈی میں جو میرے پاس دیا گیا ہے کالب وہ تین ایک مائنس دو اور دو ہے اور اے میں جو دیا گیا ہے وہ پہلے والا ہے جی وہ چار زیرو اور مائنس ون ٹو ہے ملٹیپلائی کرنا ان کو ٹری ملٹیپلائی فور تو یہ میرے پاس آگیا تین ضرب چار پھر جمع ایک ضرب مائنس ایک پھر تین ضرب صفر جمع ایک ضرب دو مینس مائنس ٹو ملٹیپلائی فور پلاس ٹو ملٹیپلائی مائنس ون پھر مینس ٹو ملٹیپلائی زیرو پلاس ٹو ملٹیپلائی ٹو جی سولپ کرتے ہیں چار تین بار بارہ ہے اور جمع مائنس ایک بار ایک آنا ہے اور تین زیرو زیرو آنا ہے اور جمع دو آنا ہے مائنس آٹھ آنا ہے اور مائنس یہاں دو آنا ہے پھر یہ دو زیرو آنا ہے اور جمع چار آنا ہے تو اس کا اگر آپ نکال لیں تو یہ ہمیں ملے گا یہ بارہ میں سے ایک مائنس ہونا ہے آپ کو پتہ ہے تو بارہ میں سے ایک مائنس ہوگا تو یہ گیارہ بچ جانا یہاں پہ تو یہاں گیارہ اور یہ دو اور یہ مائنس دس آنا ہے اور یہ فور آنا ہے یہ میرے پاس نکلایا ڈی اے اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی اے کا ڈیٹ نکال لیتے ہیں اس کے ڈیٹ نکال لیں گے گیارہ ضرب چار مائنس دو ضرب مائنس دس گیارہ چار یہ فورٹی فور ہوتا ہے اور مائنس ہے مائنس جمع ہے ٹونٹی یہ میرے پاس سکسٹی فور آ گیا جی سکسٹی فور ڈیٹ آیا ہے کس کا ڈی اے کا اب ہم نے یہاں پہ ڈی اے انورس نکال لینا ہے ایڈ جائنٹ میں ابھی ادھر بڑھا لیتا ہوں یہ ڈی ڈیٹ اور یہاں ایڈ جائنٹ جو بننا ہے آپ دیکھیں ڈی اے کا جو ایڈ جائنٹ بننا ہے وہ یہ چار اوپر گیارہ نیچے اور مائنس دو اور جمع داس ٹھیک ہے اب ساروکار لیتے ہیں اس کو تو یہاں ایڈ جائنٹ آف ڈی ایٹ سے تو اچھی بات ہی ذرا بٹ چلیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں میں کیا کرتا ہوں یہ آنا ہے ون اوور سکسٹی فور ملٹی پلائے فور پھر ون اوور سکسٹی فور ملٹی پلائے مائنس ٹو پھر یہاں ون اوور سکسٹی فور ملٹی پلائے ٹین پھر ون اوور سکسٹی فور ملٹیپلائے الیون چلیں جی اب ڈی اے انورس نکل گیا تو یہ فور کو اسے ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فور سکسٹین سکسٹی فور تو یہاں سولہ آ جانا ہے تو یہ بنا جی مالے پاس ایک بٹا سولہ اور پھر یہ مائنس آنا ہے تو دو تین بار چھے دو دو بار چار ایک بٹا تین دو پھر یہاں پہ دیکھیں یہ داس ہے نیچے مالے پاس سکسٹی فور ہے دو پانچ بار داس اوپر پانچ آ گیا اور نیچے دو تین بار چھے دو بار چار تو یہ نیچے بٹی آ گیا اب گیارہ کو اسے تو ہم تقسیم نہیں کر پائیں گے تو یہ گیارہ بٹا چو سٹھی رہنا ہے تو یہ ہم نے نکال دیا ڈی اے انورس اب یہاں درہ کام مشکل ہوگا یہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہم سالو کر لیں تو پہلے ہم نکال رہے ہیں اے انورس ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو یاد ہے پھر ہی میں نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہاں پہ نہیں لکھا آپ ہی نوٹ کر لیجئے گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہاں پہ آجانی ہے اب رائٹ ہینڈ سائیڈ پچھلے کوئیشن میں بھی آپ ایسی کر لیں کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھ لیں ساتھ اور ساتھ رائٹ ہینڈ سائیڈ لکھ لیجئے گا اوکے تو میں یہاں پہ پہلے اے ڈیٹ نکال لیتا ہوں اے جو میرے پاس لکھا گیا ہے وہ 4 0 مائنس 1 2 ہے میں نے یہاں پہ 4 ملٹیپلائی 2 کیا مائنس 0 ملٹیپلائی مائنس 1 کیا اور یہ چردو پر 8 اور جمع یہ 0 ہے چونکہ تو 0 تو یہ میرے پاس 8 آنا ہے اے ڈیٹ میرے پاس کیا آیا 8 اور اب ہم اے انورس نکال لیتے ہیں اے انورس کا کیا فارمولہ ہوتا ہے ایک بٹا اے ڈیٹ کرتے ہیں اور ساتھ کیا کرتے ہیں ایڈ جائنٹ اے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بناتے ہیں اس کو جی ایک بٹا 8 آنا ہے ایڈ جائنٹ میں کیا آ گیا ایڈ جائنٹ میں ہم اے کو کر رہے ہیں یہاں جگہ چین کرنی ہے دو اوپر چار نیچے زیرو ویسی رہتا ہے اور مائنس ایک کا جمع ایک ہو گیا اس کو سالو کر لیں ایک بٹا 8 ضرب دو پھر ایک بٹا 8 ضرب زیرو پھر ایک بٹا 8 ضرب ایک اور ایک بٹا 8 ضرب چار تو یہ میرے پاس اے انورس نکل آیا جی یہ نکلا ہے ایک بٹا چار یہ پہلے بھی نکالا تھا میں نے پہلے بھی نکالا ہوا ہے ایک بٹا چار اور یہاں زیرو اور اس کے بعد یہاں ایک بٹا آٹھ اور یہاں چار دو ایک بٹا دو یہ اے انورس نکل آیا تو ڈی انورس نکالنا ہے تو یہ تو بے انورس تھا اسے میں ایسے کراتھ جب بھی آپ نے کوئی سوار غلط ہو جاتا ہے تو ایسے آپ اس کو بریکٹ لگا کے ایک اس کے اندر سٹرائک تھو لگا سکتے ہیں اور ایسے وہ اس کو کراتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں بھی میں ایسے کر کے تو اس کو سٹرائک تھو کر رہا اور اوپر ایسے کراتھ کاروں تو یہ دو لائنن بلکہ ایک لائنن لگانی درمیان میں سٹرائک ترو اچھا جی تو ڈی انورس نکالنا ہے تو ڈی انورس نکالنا ہے اس کے لئے میں پہلے ڈی ڈیٹر نکالوں گا جی ڈی ڈیٹر کیا آنا ہے ڈی میں جو میرے پاس موجود ہے کالن وہ تین ایک مائنس دو اور دو ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کیا میں نے تین ضرب دو مائنس ایک ضرب مائنس دو کیا میرے پاس جو آنسر آیا وہ تین دو بار چھے اور جمع دو یہ ڈی ڈیٹر کا جو میرے پاس آیا وہ آٹھ آ گیا جی ڈی ڈیٹر کا آٹھ میرے پاس آنسر آیا اب میں ڈی انورس نکالنے لگا ہوں تو آپ کو پتہ ہے فارمولا وان اوور ڈی ڈیٹر اور ساتھ ہم ایڈ جائنٹ کریں گے ڈی کو تو سالو کرتے ہیں آہ وان اوور ایٹ آنا ہے اور آگے میں ایڈ جائنٹ آف ڈی کرنے لگا ہوں تو ایڈ جائنٹ کیسے کرتے ہیں یہاں دو یہاں تین ان کی جگہیں چین کر دیتے ہیں اور ان کی لامتیں چین کر دیتے ہیں یہ میرے پاس ایڈ جائنٹ بھی نکل آیا ہم اس کو سالو کا دیتا ہوں ادھر آگے جگہ ہے میرے پاس تو یہ ایک بٹا آٹھ ضرب دو ایک بٹا آٹھ ضرب مائنس ایک پھر ایک بٹا آٹھ ضرب دو اور ایک بٹا آٹھ ضرب تین اوکے چلیں اب ڈی انورس میرے پاس یہاں نکل آیا جی وہ کیا ہے دو چار بار آٹھ یہ ایک بٹا چار ہے ڈی انورس دیکھیں کیا نکلا یہ دو چار بار آٹھ ہوتا ہے تو یہ ایک بٹا چار اس کے بعد یہ دیکھیں مائنس ایک بٹا آٹھ آنا ہے مائنس ایک بٹا آٹھ آنا ہے اور پھر یہاں دو چار بار آٹھ یہ پھر ایک بٹا چار ہی آنا ہے اور یہاں میرے پاس تین بٹا آٹھ آنا ہے یہ دی انورس نکلا اب ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے a inverse اور d inverse کو a inverse اور d inverse اب ہم ان کو ملٹیپلائے کرنے جا رہے ہیں a inverse کیا آیا ہوا ہے جی یہ ایک بٹا چار zیرو ایک بٹا آٹھ اور ایک بٹا دو آیا ہوا ہے اور d inverse ابھی کیا نکالا ہے ایک بٹا چار مائنس ایک بٹا آٹھ اور ایک بٹا چار اور تین بٹا آٹھ ہی آیا ہوا ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے اس کو 1 over 4 ملٹیپلائے 1 over 4 پھر آگے ہم یہاں جمع لکھیں گے 0 ملٹیپلائے 1 over 4 ٹھیک ہے اچھا جی اب اس پہ انسانی ہے 1 over 4 ملٹیپلائے مائنس 1 over 8 جمع 0 ملٹیپلائے 3 over 8 اب آئیں next لیتے ہیں تو ایک بٹا 8 and ملٹیپلائے 1 over 4 plus 1 over 2 ملٹیپلائے 1 over 4 and پھر 1 over 8 multiply 1 over 3 1 over 3 ہے یہ اور یہاں جمع کیا آنا ہے یہ 0 آنا ہے دیکھیں نا میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ 0 ہے جس کو ملٹیپلائے گا 0 کر دے گا یہ کتنا آئے گا نیچے 1 over 32 اور جمع 1 over 8 کتنا 8 چار دوبار 8 ہوتا ہے ملٹیپلائے مائنس 1 بٹا 8 ملٹیپلائے 8 یہ 8 64 ہوتا ہے اور جمع یہاں پہ کیا آنا ہے 3 بٹا 16 یہ میرے پاس نکلائے چلیں اب اس کو ہم solve کرتے ہیں یہ تو ایک بٹا 16 ہی رہا کوئی problem نہیں یہ بھی مائنس 1 32 ہی رہا کوئی problem نہیں یہاں problem ہے ہم نے یہاں پہ lcm نکالنا ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ lcm نکال لیتا ہوں جگہ میرے پاس یہاں اور تکون ادھر ہے پیپر میں آپ آگے جائیں گے کیونکہ میرے پاس پیپر کا یہ کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ میں پیپر کی اوپر سارا سارو کروں تاکہ آپ کو ساری سمجھ آئے تو اس لیے میں ادھر ہی سارو کروں گا تو گھور کریں یہ 1 32 ہے یہ میں یہاں پہ بناتا ہوں rough عمل تو یہ میرے پاس 32 ہے جی اور جمع 8 ہے تو کیسے lcm نکال لیں گے تو lcm اس کا 32 آنا ہے کیسے نکال لیں گے میں یہاں پہ نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو 32 لکھا میں 8 لکھا 8 سے بیج رہا 8 4 بار بطی اور 8 ایک بار 8 اور بطی یہ بطی آ جانا ہے بطی ایک بار بطی اور ایک جمع 8 4 4 4 یہ 5 بطی بنا یہ بن گا یہ بن گا 5 32 اور یہاں پہ آپ سال جب کریں گے اس کو 16 64 ہے اس طرح سے میرے پاس یہ 64 اس کا lcm آ جانا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا 64 اور 64 ایک بار 64 اور مائنس ایک اوپر آ گیا اور 16 4 تو 4 3 بار 12 مائنس ایک جمع 12 تو کیا بنا پھر 11 یہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو یہ دیکھیں ذرا یہ میں کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے مائنس ایک بٹا 64 اور جمع 3 بٹا 16 تو کتنا lcm آیا جی 64 اس سیم آیا ٹھیک ہے تو مائنس ہے یہاں پہ 64 ایک بار 64 ایک ایک بار ایک جمع 16 چار بار 64 ہوتا ہے تو چار تین بار 12 اس کو سال کریں 12 مائنس ایک گیارہ تو گیارہ بٹا کیا آگیا 64 ٹھیک ہے اس طرح پہ اس کو سال کر لیں اور غور کریں جی یہ ایک آیا ہے کہ نہیں آئے یہاں جو یہ ہے سٹ میرے آس اس کالب کو اس کالب کے ساتھ جب آپ میچ کریں گے تو یہ ایک آئیں گے اور اگر ایک ہوں گے تو ہمارا رول جو تھا ایک آگئی رائٹ ہائن سائی پہ اس کے ساتھ ہی آپ کی جو 1.5 کی وہ ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی ہے